اسلام علیکم کیا بیوی کا شور سے الگ کرنے کا مطالبہ شرعین جائز ہے یا نا جائز ہے فساد کی جڑ بنیاد یہی ہے کہ بیوی ساز کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کو الگ کر جائے یہ تو شور کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو ایسی جگہ ٹھہرائے کا کہ اس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو لیکن اگر شور میں ہمت نہ ہو کہ اس کو الگ کر میں ٹھہرائے تو اسی مکان کا ایک حصہ اس کے لئے مقصود کر دیا جائے وہ اپنا کھانا کھائے اپنا پکائے نہ اس کی ذمہ داری کسی پر ہو اور نہ ہی یعنی کوئی اس کا ذمہ داری اٹھائے یعنی غارض عورت کا یہ مطالبہ تو بجا ہے کہ مکان کے ایک حصے میں اس کیوں کھانے اور پینے کا سمان الگ کر دیا جائے یہ شور کی استحار پر ہے اگر اس کے پاس اتنی گجائش نہ ہو تو الگ مکان کا مطالبہ نہیں کر سکتی نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کے الگ گھر کے مطالبے کرنے کے اسباب دیکھے جائیں گے اگر بیوی کو شور کے والدین کے گھر میں تحفظ نہیں ہے یا اس کو بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے تو مجبوری کی حالت میں الگ مکان کا مطالبہ کر سکتی ہے بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ مکان ساسسر کو اپنے والدین سمجھیں اور اس کے بعد اس شور کے بہن بائیوں کو اپنا بہن بائی سمجھے اور اگر بیوی ایسا کرے اور خاند کے گھر والے بھی اس کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھے تو یہ فتنہ فساد پیدا ہی نہیں ہو سکتا نمبر تین جہاں شور مناسب زیادہ سے مناسب سمجھتا ہے اپنی بیوی کو روکے گا اگر شور سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کی عزت و عصمت کا زیادہ تحفظ اس کے والدین کے گھر میں ہے اور بیوی کے سارے حقوق پورے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بیوی الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی نمبر چار اس کے علاوہ معاشرے کے اندر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات بیوی اپنے شور سے صرف اس لیے الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے دوست و عباب کو دعوت دے سکے وہ ہر وقت آزاد گھوم پھر سکے گواہ وہ غلط مقصد کے تاعت الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے یہ غلط مقصد کے اپنے خاند کے والدین کی مجودگی میں پورے نہیں کر سکتی یہ حرام ہے لہذا خاند جہاں مناسب سمجھے اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے بیوی بغیر کسی شرح غزر کے الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی دوست و ویڈیو کیسے لگے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اچھی لگے ہو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کا نمات بولیں شکریہ